بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ وعنہم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ قومی اختصهم بالنعمل منافع العباد ویقرها فیہم ما بزلوها فیذا منعوها نزعا منم فحولا الى غیرهم اشارت فرمایا حضور ایکم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ اس لوگوں کو نعمتوں سے نوازتے ہیں خصوصیت کے ساتھ ان کو نعمتیں ادا فرماتے ہیں لِبَنَا فِي الْعِبَاد تاکہ وہ بندوں کو نفع پہنچائیں وَيُقِرُّوا فِي مَا بَزَلُوها اور اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو ان لوگوں میں اس قوم میں باقی رکھتے ہیں مَا بَزَلُوها جب تک وہ اس کو خرچ کرتے رہتے ہیں فَيُزَا مَا نَعُوها اور جب روک لیتے ہیں بخل کرتے ہیں اپنے ذمہ داری ادا نہیں کرتے نَزَعَا مِنْهُمْ اللہ ان سے وہ نعمت چھین لیتے ہیں فَحَوَّ لَهَا إِلَىٰ غَيْرِهِمْ پھر کسی اور کو دیتے ہیں وَإِنْتَ تَوَلَّوْ يَسْتَبْدِلْ قَوْمٍ غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا اِكُنُوا اَمْثَالَكُمْ اگر تم پھر جاؤگے اپنے ذمہ داری ادا نہیں کروگے تو اللہ تعالی تم سے تمہاری جگہ کسی اور کو لے آئیں گے دو دن پہلے خیور پختونخواہ میں وہاں کے صوبائی وزیر تعلیم نے تعلیبات کو جو سرکاری سکول ہیں ان کو دوبٹے کا اور پردے کا ایک آرڈر جاری کیا جیسی وہ نوٹیفکیشن جاری ہوا تو پورا ایک بہنچال آ گیا ہمارے میڈیا میں جتنے بھی سیکولر لوگ تھے سیول سوسائٹی کے لوگ چاہے وہ قومی سطح کا میڈیا ہو یا بین نقوامی جو ادارے ہیں میڈیا کے میڈیا آوسز ہیں وہ نے اس پہ اتنا ادھم بچایا اتنا طوفان کھڑا کیا کہ رات تک اس نوٹیفکیشن کو واپس دلوایا اور وہ معاملہ برکل ختم کر دی گئے نہ صرف ختم کر دی گئے بلکہ اگر کوئی اور کچھ کام کرنا چاہ رہے تھے تو ان کا اوصلہ بھی ٹوٹ گیا تو کل صبحی وزیر تعلیم کا مجھے فون آیا جاواللہ بنگش میرا ان سے تعرف نہیں ہے نہ کبھی ملغات ہوئی ہے تو کسی نے بتایا ہوگا ان کو وہ بہت مایوس تھے بہت پریشان تھے وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے تو اللہ کے لئے کام کیا تھا تاکہ میری میرے پاس ایک وزارت ہے تو میں اس میں کوئی نیک کام کر جاؤ لیکن مجھے بہت افسوس ہے کہ ایک فیصد طبقہ غالب آ گیا اور انہوں نے ایک شور مچا کر اس کو واپس دلوایا اور جو 99 فیصد طبقہ تھا ہم سب لوگ بڑی حیرت ہے کہ وہ کہاں سویا ہوا ہے ان کو کیوں اس کا خیال نہیں ہے اور میں تو اس سے استفعہ دینے لگا ہوں ایسی وزارت سے جس میں میں اتنا کامی نہیں کر سکتا اور کہا کہ کوئی بھی میرے ساتھ نہیں ہے میں اکیلا ہوں تو میں نے آپ کو فون کیا ہے کہ آپ ازاد اس پہ کیوں نہیں توجہ دے رہے تو مجھے اس پہ یہ ہوا کہ یہ ہمارے لئے کتنی ایک ایک مزوری کی بات ہے محرومی کی بات ہے کہ خیور پختون خواہ پشتون جو کلچر ہے اس کے اندر دین شامل ہے شرم، حیاء، پردہ علم دین حاصل کرنا کبھی آپ چلے جائیں تو میں بھی گیا تھا کافی علاقوں میں سفر کیا تو کہیں کوئی خاتون کھلے ہوئے موقع سے نظر نہیں آئی دوپٹا ہوتا ہے پردہ برکا ہوتا ہے دوپٹا ہوتا ہے اور چہرہ بھی ڈھاکا ہوتا ہے تو ایسے علاقے میں جہاں شرم، حیاء اور پردہ خود ان کا اپنا حصہ ہے دین کا بھی، کلچر کا بھی روایات ہیں وہاں ان کی تو وہاں انہوں نے ایک جاری کیا حکم جاری کیا کہ بچیاں وہ دوپٹا لے کر آئے ہیں پردے سے رہے ہیں اور یہاں کے لوگوں نے دوسرے لوگوں نے باہر کے لوگوں نے اس پہ اتنا شور کیا تو اس پہ تاجب کی بات ہے کہ رحمان کے بندے شیطان کے بندے تو جاگ رہے ہیں وہ ہیں بھی تھوڑے زیادہ نہیں ہیں وہ تھوڑے سے لوگ ہیں لیکن وہ اتنے فعال ہیں اتنے سرگرم ہیں شیطان کو خوش کرنے کے لیے تاغوت کو خوش کرنے کے لیے کہ ان کو کسی بات پر بھی حیاء نہیں آتی ہے ہمارے آئین کو دیکھ لیں ہمارے مذہب کو دیکھ لیں اور اس علاقے کے کلچر کو دیکھ لیں ان کی رہنسین کو دیکھ لیں اس سب کے ہوتے ہوئے ہنگامہ کرتے ہیں اور اس قدر ہنگامہ کرتے ہیں کہ نیکی کرنے والا اس نیکی سے توبت آئے ہو جائے اس سے معاشرے برباد ہوتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ کا خیر نازل ہوتا ہے اور جو لوگ جن لوگوں نے شور کیا شور مچایا اس پردے کے حکم کو واپس لینے کے لیے وہ تو مجرم ہیں ہی اس سے بڑے مجرم ہم ہیں تو اتنے بڑے بڑے فسادات کو اور اتنے بڑی خرابیوں کو دیکھتے ہیں اور چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہم نہیں بولتے تو کیا اللہ ہم سے نہیں پوچھیں گے یہ جو ہم کہتے ہیں معاشرہ خراب ہو گیا تو معاشرہ کیسے خراب ہوتا ہے ایسی خراب ہوتا ہے کہ جب چیزیں دین کے خلاف چیزیں ہوتی ہیں آپ نہیں بولتے خاموش رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پر نعمتوں کو چھین لیتے ہیں اس قطعے میں اللہ نے بہت دین عطا فرمایا ہے علماء ہیں مدارس ہیں دینی جماعت ہیں تبلیغی جماعت ہیں اور کتنی بڑی بڑی خانقہ ہیں ماشاءاللہ لیکن ہمارا وزن کتنا ہے یہاں یہ خاموشی کی وجہ سے محنت نہ کرنے کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق ادا فرمائے کہ ہم عمد کریں ہم مکھٹے ہوں آواز بلند کریں اور جو بھی جائز ذرائع اور بہت ہے اگر ہم ان کو استعمال کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی ادا فرمائے اور میں جہمد وشید کے طلبہ سے میں امید رکھتا ہوں آپ لوگوں سے کہ آپ لوگ مستقبل میں اور اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لئے بھرپور اپنے محنت اور کوشش کو استعمال کریں گے کریں گے نا بزار اور اللہ کی رحمت سے ہمیں امید ہے انشاءاللہ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ ہمارا الْعشکر ہی غالب آئے گا اللہ تعالیٰ غلبہ دا فرمائے گی کامیابی دا فرمائے گی اور کوشش ہے کوشش کرنے پر اللہ تعالیٰ عجر دیتے ہیں سبحانک اللہ وَإِنَّ جُنَّا لَهُمَا بِحَمْدِكَ شَدُ وَاللَّهِ الْعَالِلَّهِ الْعَالِ اَسْتَغْفِرُ وَكَوَاتُ وَالِ سلام علیکم